اے نا خداِ کشتی افکار المدد فرما روائے کشورِ اثرار المدد اے بادِ شہرِ علم کے دیدار المدد اے جانا سینِ احمدِ مختار المدد داتا قدائے راہ کا عرمہ نکال دے کونین کو فقیر کی جھولی میں ڈال دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ بانیانِ محفل کی تمام مرادوں کو پورا کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس نے جس نے بھی اس محفل میں دامے درمے سخنے امداد کی ان کی تمام مرادوں کو پوری کر دے اور پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو یہ ارادہ اپنے دل میں رکھتے تھے کہ میں محفل میں جاؤں اور کسی وجوہات کے پہت وہ محفل میں نہیں آ پائے پروردگار ان کی بھی تمام مرادوں کو پورا کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے ایک دل خصوص یہ دعا ہے کہ یہ ہمارے ابو ذر بھائی یعنی گراف ایجنسی والے بہت بڑی محنت کرتے ہیں کربلا میں وہ چاہت تین شابان کا منظر ہو یا چار شابان کا منظر ہو یا اربعین کا منظر ہو جو مومنین وہاں نہیں جا پاتے ہیں کربلا اے مولا وہ اپنے کیمرے میں قید کر کے گراف ایجنسی کی پوری ٹین یہ لگی رہتی ہے کہ چپے چپے پہ کربلا پہ نظر رکھی جائے اور تمام زیارت ان لوگوں کروائی جائے جو کربلا جانے کی توفیق جن کے پاس نہیں جو نہیں جا سکے ہیں تو اس کے لئے پروردگار سب ملکے دعا کریں کہ پروردگار گراف ایجنسی کی ساری ٹیم اور بالخصوص جناب ابو ذر کنتوری صاحب پروردگار سیدہ سجاد کے سطحے میں ان کو طول عمر عطا فرمائے کہ شورہ جتنی محنت کرتے ہیں سامع جتنی محنت کرتے ہیں کہ محفل کو کامیاب کیا جائے اور اس سے زیادہ یہ محنت کرتے ہیں کہ اس محفل کو پوری دنیا میں نشر کیا جائے اور اپنی محنت میں کہیں نہ کہیں کامیاب رہتے ہیں بہت بڑا کام ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مال امال کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ بہت سے شیعانِ حیدرِ کرار ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ تمنا یہ رکھتے ہیں کہ کاش میرا گھر ہوتا تو میں بھی حسینِ مظلوم کا فرشِ عزا اپنے گھر میں بیچھاتا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ان کو گھر دے دے تیرے حسین کی فرشِ عزا بیچھا سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جب محرم میں علم اٹھتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے ہماری قوم کے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کاش اگر میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میرے گھر سے بھی علم لے کے نکل دے غازی عباس کا پروردگار کی براد کو پوری کر دے اور ان کو یہ اولادِ نرینہ عطا فرماتے جس سے مولا عباس کا پرچم لے کر تیرے عباس کا پرچم برزت کر سکے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ تجھے واسطہ ہے جلے ہوئے خیام کا کہ بہت سے ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ کسی وجہوات کے تحت ان کے باق شادی نہیں کر پا رہے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ان کو ریک رشتہ ان کے گھر پہ پہنچیں اور ہماری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں پروردگار تجھے واسطہ ہے جنابِ علی اکبر کا پروردگار تجھے واسطہ ہے جنابِ علی اکبر کا کی ہمارے نوجوان جو علم حاصل کر رہے ہیں پروردگار ان کو اس بلندی پہ پہنچا دے کہ لوگ کہنے والے غیر لوگ بھی کہنے والے یہ کہیں کہ یہ شیعانِ حیدرِ کردان ہیں یہ امامِ حسین کا عزت آئی ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے جنابِ مسلم کا کہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عدہ کروا دے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو بھی حضرات کسی محاذ پر کسی نیک محاذ پر غامزن ہیں کہ شیعت کا نام روشن کیا جائے ان کی تمام مرادوں کو پورا کر دے پروردگار بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو اور اس میں بالخصوص دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے عامال اس طریقے سے ہو جائیں کہ امام زمانہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے ہمارا چاہنے والا ہے اسی کے ساتھ یا آئندہ سال کے لیے محفل ملتوی کی جاتی ہے پھر آئندہ سال یہی محفل ہوگی یہی رات ہوگی یہی آل محمد کی بات ہوگی خدا حافظ انشاءاللہ آئندہ سال پھر اسی دن یہ محفل سجائی جائے گی ایک دعا اور کر دیں کہ پروردگار قدر پاروی صاحب جو آپ کے بستی کی زینت ہیں اور آپ کے بستی کی ایک عظیم شخصیت ہیں پروردگار کجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ان کو عمر طویل عطا فرما اس لیے کہ انہی کے وجہ سے اتنے شورہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی محفل ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے اگر کوئی غلطی میری طرف سے ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں محفل ہوں بھل почему چاہاوا بھل بھل